محترم ناظرین اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامی میں آپ تمامی کا خیر مخدم ہیں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے آج کی حدیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں تین ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے بخاری آغاز سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرخیوں پر مرکزی بی جے پی سرکار درجہ فہرست پسماندہ تبخات وہ اقلیتوں کے تحفظات کو برقواست کرنے کی ساسش کر رہی عوام کانگریس کا ساتھ تھے دستور کا تحفظ کانگریس سے ممکن روڈ شو وہ کارنر میٹنگ سے سی ایم ریونت ریٹ ٹیپ الیکشن کمیشن کے خواہد کے مطابق اٹھالیس گھنٹے قبل انتخابی تشیر کو بند کیا چاہے اور خوانین وہ زوابط پر عمل کیا چاہے الیکشن کی تمام تر تیاریاں مکمل ریٹننگ آفیسر وہ زلہ کلیکٹر نونیت رانہ کے مطانعظہ ریمارکز پر اصدودین اوویسی کا شدید ردی مل صرف پندرہ سیکنڈ کیوں آپ پندرہ گھنٹے لے لیجئے ہم تیارے اب خبری تفصیل سے پولین کے دوران تشیری پروگراموں پر پابندی اور شراب کی دکانوں کو اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو شام چھ بجل سے انتخابات کی خطام تک بند رکھنے کا ریٹننگ آفیسر وہ زلہ کلیکٹر راجیب گاندی حنمنتو کا حکم الیکشن کمیشن کے خوانین کی پیروی کرتے ہوئے بودھن آرمور کے اسمبلی حلقوں میں اس ماہ کی گیارہ تاریخ کو شام چھ بجے سے انتخابی مہین کی سرگرمیوں پر پابندی نافذ ہو جائیں گی نظم آباد پارلیمانی حلقے میں نظم آباد اربن، نظم آباد رورل بالکنڈا، کورٹلا اور جگتیال کے ریٹننگ آفیسر راجیب گاندی حنمنتو نے بتایا کہ انتخابات مکمل ہونے تنگ ظلے میں دفاع 145 نافذ رہیں گے واضح کیا گیا کہ 48 گھنٹے کی خاموشی کے دوران ظلے سے باہر کا کوئی بھی شخص ظلے میں موجود نہیں ہونا چاہیے کلیکٹر نے مشورہ دیا کہ FST, SST, MCC اور پولیس افسران چوکس رہے اور پولیس افسران چوکس رہے اور شادی ہالو ہوتلوں اور خیام گاہوں کو چیک کریں دریسنا الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق کلیکٹر نے واضح کیا گیا کہ سیکشن 126-1B RP Act 1951 کے تحت رائے شماری اور ایکزٹ پول ممنوع ہیں ظلے میں شراب کی دکانوں کو اس ماہ کی گیارہ تاریخ کو شام 6 بجے سے انتخابات کے اختتام تک بند رکھنے کا حکم دیا گیا چیف نیسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ مرکزی بی جی پی حکومت ملک کے دستور میں ترمیم اور درچے فہرست درچے اخوام پسماندہ تبخات اخلیتوں کے تحفظات کو برخواست کرنے کی ساسش کر رہے ہیں پارلیمانی انتخابات زندگی اور موت کا سوال عوام کانگریس کو ورد دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں چیف نیسٹر ریونت ریڈی کی اپیل چیف نیسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ مرکزی بی جی پی حکومت ملک کے دستور میں ترمیم اور درچے فہرست درچے اخوام پسماندہ تبخات اخلیتوں کے تحفظات کو برخواست کرنے کی ساسش کر رہے ہیں پسماندہ تبخات کی مردم شماری کے کانگریس کی مطالبے کو پسے پشتو ڈال کر موڈی حکومت ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے دستور اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں سرگرم عمل ہے چیف نیسٹر ریونت ریڈی نے کانگریس امیدوار نظمباد پارلیمنٹ حلقار ٹی جی ون ریڈی کی انتخابی مہیم میں حصہ لیتے ہوئے کل رات نظمباد شہر میں روڈ شو مناقض کیا اور خلب شہر نہروپارک سرکل میں کارنر میٹنگ سے خطاب کیا چیف نیسٹر ریونت ریڈی نے کل شام آرمور میں انتخابی روڈ شو کارنر میٹنگ سے خطاب کے بعد رات ساڑھے آنڈ بجے نظمباد پہنچے اور گول ہنمان چوراہے سے براہ بڑا بازار آزم روڈ نہروپارک ترز زبردست روڈ شو مناقض کیا جہاں ہزاروں عوام پارٹی کارکنوں نے شرکت کی نہروپارک سرکل پر کارنر میٹنگ زبردست جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف نیسٹر نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں یہ پارلیمانی انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل اور زندگی وہ موت کا سوال ہے مرکزی بی جی پی حکومت نریندر موڈی کی خیادت میں اس ملک کے سیکولر اختار جمہوریت اور دستور کو بدلنے کی سازش کر رہے ملک کو ستر سال خبل آزاد کرایا گیا تھا آج بی جی پی اس آزادی کو چھین لینے کے لئے کوشش آئے اور دلت پچھڑے طبخات اخلیتوں کے تحفظات کو ختم کرنے کی سازش کر رہے انہوں نے کہا کہ نظمباد پارلیمنٹ ہلقے سے دوہزار چودہ میں بی آرس امیدوار قویتہ کو کامیاب بنایا گیا تھا اور دوہزار انیس میں یہاں کے کسانوں عوام نے زلے کی ترخی کو اکثر فراموش کر دینے پر قویتہ کو شکست دی اور کسانوں کے مسائل حل کرنے ہلی بوٹ خیام کے لئے بوان پیپر پر لکھ کر دینے نظام شگر فیکٹری کے احیاء فصلوں کو اخل ترین امداد خیمت کی فراہمی کا وعدہ کرنے والے بی جی پی امیدوار ڈی ارون کو کامیاب بنایا تھا تاہم کامیابی کے بعد بی جی پی ارون نے زلے کی ترخی کے لئے کچھ نہیں کیا غرور تکبر کے ذریعے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا آج دوبارہ سیاسی مقصد براری کے لئے بی جی پی امیدوار عوام کو گمراہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جی پی کی کامیابی سے دستور کو خطرہ ہے ملک کے مستقبل کے لئے بی جی پی کو اختدار سے بے دخل کرنے ملک ریاست زلے کی ترخی کے لئے متحدہ ووٹو کی طاقت سے کانگریس پارٹی کے امیدوار بی آر ایس دس سالہ عوام مخالف فیصلوں پر اسمبل انتخابات میں عوام نے کانگریس پارٹی کو خط اعتماد سے نوازا انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت میں چھ زمانتوں کی انتخابی وعدے کو پورا کرتے ہوئے سو دنوں میں خواتین کو مفت بسوں میں سفر کی سہولت راجیو آروگیا شریع سکیم کے تحت دس لاکھ روپیے تک علاج کا اضافہ پانسو روپیے میں گیس لینڈر دو سو یونٹ مفت برقی سربراہی امکنہ جات کی منظوری کے علاوہ ہزاروں افراد کو روزکار کے مواقع فراہم کیے ہیں انہوں نے کہا کہ نظمباز زلے کی گزشتہ دس سالوں سے بی جے پی اور بی آر ایس حکومتوں میں کوئی ترقی نہیں کی گئے جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے نظمباز شہر کو سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے ہالی بوٹ کے خیام نظام شگر فیکٹری کے آیا اور سرکاری انجینئرنگ کالیج سرکاری وومنز ڈگری کالیج کے علاوہ زیر التوہ مسائل کے حل کے لیے تجربے کار سنجیدہ فکر کے حامل کسانوں کے مسائل سے واقف سینئر خائد جیون رڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائے چیف نیسٹر نے تیخون دیا کہ زلے کی ترخی ہر ایک پروجیکٹ کی تکمیل کی کانگریس حکومت ذمہ داری خبول کر دی اور ملک کے جمہوری اختار دستور کے تحفظ درجہ سے اضافے کے لیے کانگریس پارٹی پابند ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ دستور میں ترمیم تحفظات کو برخواست کرنے کی سازش کرنے والی موڈی حکومت کو اختدار سے بے دخل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے چیف نیسٹر نے اردو میں تخریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخابات ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے بی جے پی کے ناپاک ازائم کو ناکام بنانے انہوں نے ہر فرد کو حقرائے دہی سے استفادہ نے جیون ریڈی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی میرا بائی پائنوں سے یہ کی گزاری سے آج سمویدان کترہ میں ہے اس دیش کترہ میں ہے ستر سال کے بعد اپنے کو آزادی ملے بہت اپنے پریوار شہید ہو کر اس دنیا کو اس دیش کو آزادی دلائے تو آج نارندر مونی پارتی جنتہ پارتی اپنے آزاد کو کیچ لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ڈیلی دور آدھیوازی پچھلے لوگوں کا جو میناری جی بھائیوں کا ریزرویشن رات کرنے کے لیے آج آئیلان کر کے نارندر موڈی جی نکلے آج ہمارے بھائیوں سے بہنوں سے میرا گجاری سے اس کترے کو اس کترے سے بچانے کا جمعہ داری آپ ہی لوگوں کا ہے آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ لوگ مدد دیجئے ہمارے ہاتھ تاکت دیجئے جیون نیٹیس آپ کو جتا یہ چناؤں میں سم میدان کو بچانے کا کام ریزرویشن کو بچانے کا کام وہ جمعہ داری گاندی پریوار لیں گے کانگرس پارٹی لیں گے چناؤں اپنے جندگی موت کا سوال ہے ہم لوگ ایسے ایسے چناؤں مت سمجھو کوئی بھی گھر پہ بھائٹے تو بات میں اپنے کو بچانے کے لئے کوئی بچے گا نہیں یہ ہاتھ میں ہر پریوار گرس سے نکلنا پولنگ بھوت کو جانا اس بار اوڑ دینا اس دیش کو بچانا اس سمویدان کو بچانا اپنے ریزرویشن کو بچانا اپنے ملک کو بچانا نہیں ہے تو آجنے والے دیوے میں اپنے لئے کوئی بولنے والے بھی نہیں رہے گا ایک بار دوہزار چودہ میں بی آر ایس کو چیتا ہے دوہزار انیس میں پیچے پی کو چیتا ہے پھر بھی آپ کے جیون کچھ بدلے نہیں آپ کا ہے نظام بات سمارٹ سیٹ نہیں بنے آپ کے شہر کو رنگ روڈ نہیں آئے آپ کے چکر فائٹری کلے نہیں آپ کا پسپو بورٹ جو بھی ہے ہل دی کا پوٹ کولا نہیں اسی لئے ایک موکہ ایک بار اپنے جیوانا نکو دے دو یہ اپنے لئے بڑے بھائی ہے اپنے لئے بڑے بھائی ہے یہ خود کسان ہے کسانوں کا ماملے ان کو جان کریں دلی سے دلی تک ان کے آواز سنا کے اپنے روشن بڑھائیں گے اپنے نظام بات کے نام اس دیش میں روشن کرنے والے نیتا اپنا جیوان رد دی جی اسی لئے میرے بھائیوں سے میرے بھائینوں سے گجاری سے یہ نظام بات رورل اپن دونوں ملا کے ہمارے بھائی تو ایک لاکھ الگ الگ بودن بھی ایک لاکھ سنڈسنڈی صاحب تو وعدہ کیے مگر یہ دو ملکے ایک لاکھ دلا دو باقی کا اسمبلے میں اور ایک لاکھ دے کے دو لاکھ سے جیوان ردی صاحب کو ہم امپی بنا دیں تلنگانہ کے آسمین حج کا پہلا خافلہ روانہ حج اسلام کا ایک رکنہ ہے جو ہر مسلمان صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے آسمین ایام حج کے دوران اپنے لمحات کو خیمتی بنائے تلنگانہ کے دو سو تریہ سی آسمین حج کا پہلا خافلہ چاشنبے کو حج ہاؤس نام پلی سے روانہ ہوا پہلے خافلے کی روانہی کے موقع پر حج ہاؤس میں ایک تقریب منقض ہوئے جس میں مفقر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامع جامعہ نظامیہ نے کہا کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے جو ہر مسلمان صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے آسمین ایام حج کے دوران اپنے لمحات کو خیمتی بنائیں فضولیات سے احتراز کریں ایسے لمحات زندگی میں بار بار نہیں آتے تلنگانہ کے آسمین حج مدینہ منورہ میں روزہ اقتص کی حاضری سے مشرف ہو کر حج کی سعادت حاصل کریں گے انہیں یہ خصوصی سعادت نصیب ہونے والی ہے کہ ان کے حج کا احرام مدینہ منورہ سے باندھا جائیں گا اسلامی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا پہلا حج مدینہ منورہ سے کیا گیا نونی ترانہ کی متناظر ریمارکس پر اصددین اویسی کا شدید رد عمل پندرہ سیکنڈ کیوں آپ پندرہ گھنٹے لے لیجئے ہم تیار ہیں بی جی پی کی متناظر لیڈر نونی ترانہ نے حیدربات میں انتخابی مہیم کے دوران انتہائی متناظر ریمارکس کی انہوں نے مادوی لطا کی تائیت میں مہیم چلاتے ہوئے اکبر ادن اویسی کو مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی آپ اکبر ادن نے کہا تھا کہ اگر پندرہ منٹ تک پولیس ہٹا دیں لیکن بھائی ہم کہتے ہیں کہ صرف پندرہ سیکنڈ کے لیے پولیس کو ہٹا دیں تو کافی ہوگا نونی ترانہ کے متناظر تفسرے پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربا وہ حیدربات سے امیتوار بیرسٹر اسوددین اویسی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہے آپ پندرہ سیکنڈ مانگ رہے ہیں ایک گھنٹہ لے لو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ میں کتنی انسانیت باقی ہے انہوں نے رانہ سے کہا کہ ہم تیار ہیں آپ کا وزرعظم آپ کی حکومت آپ کی آر ایس اس آپ کو کون روک رہا اسوددین اویسی نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ آپ جہاں بلائیں گے ہم آئیں گے اور جو کرنا چاہتے ہو کر لو اسوددین اویسی نے نونیت کے متناظر تفسروں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ صرف پندرہ سیکنڈ کیوں آپ پندرہ گھنٹے لے لیجئے چھوٹے بولتا ہے کہ پلیس کو پندرہ منٹ ہٹا دو تو ہم دکھائیں گے کہ کیا کر سکت میں چھوٹے کو میرا کہنا ہے تیرے کو پندرہ منٹ لگیں گے چھوٹے اور ہم کو صرف پندرہ سیکنڈ لگیں گے پندرہ سیکنڈ پلیس کو ہٹایا پندرہ سیکنڈ اگر پلیس کو ہٹایا بلکل بلکل موڈی جی کو میں بول رہا ہوں کہ پندرہ سیکنڈ ڈے دیجئے آپ بلکل پندرہ سیکنڈ ڈے دیجئے آپ کیا کریں گے اخلاق کا حال کریں گے جیسا مختار کو کیا وہ ہی کریں گے یا پیلو خان یا پھر اپنے رکبر بلکل آپ دیجئے موڈی جی کے پاس اختیار ہے دیجئے پندرہ سیکنڈ پندرہ سیکنڈ نے پھل کے گھنٹہ لے لیجئے نا ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ میں کتنی انسانیت ابھی باقی ہے یا نہیں ہے کریے کون ڈر رہا ہے کون ڈر رہا ہے ہم تو تیار ہیں لیکن یہ معاملہ جب شروع ہوا نہیں 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 دیکھئے ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ کریے آپ کو اوپن کال کر رہا ہے سب چیزوں کا ٹھیک ہے کریے آپ کون ڈر رکھ رہے آپ کو ڈلی میں پدھان منتری آپ کا رس ایس آپ کی سب چیز آپ کا ہے کریے کون ڈر رکھ رہے آپ کو بولتے کیوں ہے کریے نا بلکہ ہم کو بتا دیجئے کہاں پیانا ہم آ جاتے ہیں کریے کیا ہے یہ اگر جو ووٹ مائم کو جائے گا وہ پاکستان کو جائے گا تو ایسا ہے نا کہ دوزار چودہ میں نرندر موڈی افغانستان سے اچانک وہ نواز شریفی گھر میں لائٹ دیکھے اتر گئے بن بلائے مہمان بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ پہنچ گئے تو وہ کیا تھا پھر وہ کیا تھا ان کو جتنے مسلمان نظر آتے ہیں بھارت میں سفرہ کور ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے تو یہی آر ایس ایس کی ایڈیولوجی کو ہم کو ہرانا ہے اور ان سے ان کو نفرت ہے ان لوگوں کو بھارت کی پلوریزم سے ڈیوارسٹی سے اور جو بات پردان منتری کہہ چکے ہیں کہ مسلمان گسپیٹی ہے مسلم مہیلہیں زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور ہندو مہیلہوں کے گلے سے منگل ستر کشین کرنے کو دیا جائے گا یہ جہادی ہیں تو یہی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں ایم سی ایم سی کی اجازت کے بغیر پرنٹ ویڈیا میں انتخابی مہیم کے اشتہارات شائع نہ کیے جائیں با صورت دیگر الیکشن کمیشن کے پاس آئین کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرنے کا موقع ہے ریٹننگ آفیسر وزلہ کلیکٹر راجیب گاندی حنمنتو کا بیان ریٹننگ آفیسر وزلہ کلیکٹر راجیب گاندی حنمنتو نے زلے کے مرکز میں کلیکچیٹ آفیس کے دفتر میں انتخابی خوایت پر کئی تجاویز دی اس موقع پر ریٹننگ آفیسر وزلہ کلیکٹر راجیب گاندی حنمنتو نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے خوایت کے مطابق پولنگ کے دن اور پولنگ سے ایک دن پہلے یعنی بارہ اور تیرہ تاریخ کو پرنٹ میڈیا میں انتخابی مہیم کے اشتہارات شائع نہیں کیے جانے جائے انہوں نے تجویز دی کہ مختلف سیاسی جماعتیں اور کوئی بھی امیدوار صورت دیگر الیکشن کمیشن کے پاس آئین کے آرٹیکل تین سو چوبیس کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے مناسب کاروائی کرنے کا موقع ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کلیکٹر نے مشورہ دیا کہ جو لوگ اس مہینے کی بارہ اور تیرہ تاریخ کو پرنٹ میڈیا میں انتخابی مہیم کے اشتہارات شائع کرنا چاہتے ہیں انہیں ایم سی ایم سی سے پیش کی اجازت لینا ہوگا ریٹرنگ آفیسر وزیلا کلیکٹر راجف گاندی حنمنتو نے واضح کیا ہے کہ اشتہال انگیز گمراہکن اور نفرت انگیز بیانات کو کسی بھی حالات میں انتخابی عمل میں خلل ڈانلے کی اجازت نہیں دی جائیں گی آٹیسی حکام نے آرمور سابق حملے جیون ریڈی کو دیا جھٹکا اہدیداروں نے اعلان کیا کہ تین کروڑ چودہ لاکھ کے لیس کے واجبات کی ادم آدائیگی کی وجہ سے جیون مول کو ضبط کر لیا جائے گا آرمور ٹاؤن میں آٹیسی ڈیپو کے ساتھ واقعے جیون ریڈی مول پر خبزہ کرنے کے لیے گراؤن تیار کر لیا گیا ہے ایک مہ سے بھی کم عرصہ خبل آٹیسی کے اہدیداروں نے لیس لینے والے وشوہ جیت انفراسٹرکچر پرائیوٹ لیمیٹڈ کو مول کی لیس کی رقم ادا کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا حیدرباد کے آٹیسی اہدیداروں اور آرمور آٹیسی ڈیپو کے اہدیداروں نے قرائے کے بخیجات کی ادائیگی کے لیے قرائے دار کو نوٹس دینے کے بعد جمعیرات کو مول پر خبزہ کرنے کا فیصلہ کیا ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ سابق حملے جیون ریڈی اس معاملے پر کیا ردعمل ظاہر کریں گے لیکن اس مول میں دکانے لگانے والے تاجروں کی حالت ابہام کا شکار ہو گئی لیکن اس مول میں دکانے لگانے والے تاجروں کی حالت خراب ہے اگر مول پر خبزہ کر لیا جائے تو انہیں شدید نقصان کی صورتحال کا سامنا ہے اس موقع پر آٹیسی اہدیداروں نے کہا کہ جیون ریڈی مول کو لیس کے واجبات کی ادم ادائیگی کی وجہ سے ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق خبزہ کیا جا رہا قرائے دار نے آٹیسی کمپانی کو تین کڑوڑ چودہ لاکھ روپے دینے کا انکشاف کیا ہے اس موقع پر آٹیسی کے ڈپٹی آر ایم شنکر آرمور آٹیسی ڈپو مینجر ڈپو سپر وائزر آٹیسی ڈرائیورز کانڈیکٹرز مولازمین دیگر بھی موجود دی ڈپو سپر وائزر آٹیسی 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 دستور اور پسواندہ تفخات کے تافزات کو برخواست ہونے سے بچانے کے لئے عوام اپنا خیمتی ووٹ ہاتھ کے نشان کو دے نظم آباد کے کانگریس ایم پی امیدوار جیون ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے کانگریس حرکیاتی خائط ایم اے خدیر کی عوام سے اپل چیف میسٹر ریونٹ ریڈی کے روڈ شو اور کارنر میٹنگ میں ایم اے خدیر نے بڑی تعداد میں اپنے حامیوں وہ ساتھیوں کے ساتھ کی شرکت ریلی کا انقاب انتیسوے ڈیویزن کانگریس حرکیاتی خائط ایم اے خدیر کی جانب سے کانگریس امیدوار جیون ریڈی کی کامیابی کے لئے زور و شور کے ساتھ تفشیری مہم چلائی جارے کل چیف میسٹر ریونٹ ریڈی کی آمد کے موقع پر ایم اے خدیر نے اپنے ساتھیوں اور حامیوں کے ساتھ جن میں عبدالشکیل، فہیم، شفی، عرفان، عمران، اجاز، رزوان شامل تھے ریالی نکالی یہ ریالی شہر کے مختلف راستوں سے گزر کر چیف میسٹر کے روڈ شو کے خافلے میں جاملی ایم اے خدیر نے کسیر تعداد میں مخامی نوجوانوں کے ساتھ کارنر میٹنگ جلسے آم میں شرکت کی انہوں نے بتایا کہ دوہزار چوبیس پارلیمانی انتخابات انتہائی اہمیت کے حاملے عوام بالخصوص مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر پولنگ سٹیشن پہنچے اور اپنے ووٹ کا استعمال کانگریس کے حق میں کرے اور کانگریس کے امیدوار جیون ریڈی کو بھاری اکسریہ سے کامیاب کرنے کی عوام سے اپیل کی جرنل مبصر ایلیس ویجر نے جمعیرات کو پولنگ سٹیشنوں کا کیا دورہ اور متعلقہ پولنگ سٹیشن کے موجودہ حالات کا فیلڈ لیول پر لیا جائزہ جرنل ایلیس ویجر نے جمعیرات کو نظمباد پالیمانی حلقے کے تحت ماکلور، نندیپیٹ، ڈنکیشور اور آلورو منڈل مراکس کے پولنگ سٹیشنوں کا دورہ کیا متعلقہ پولنگ سٹیشن کے موجودہ حالات کا فیلڈ لیول پر جائزہ لیا حکام سے کئی تفصیلات پوچھی گئیں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ کیا پولنگ مراکس میں پینے کے پانی، بیت الخلا اور بجلی کی سہولت جیسی سہولیات موجود ہیں موسم گرمہ کی شدت کو دیکھتے ہوئے اہدداروں کو رائے دہندوں کو سائف راہم کرنے کے لیے خیمے لگانے کا مشورہ دیا گیا اسی کارپریشن، ایڈی رمیش، متعلقہ منڈلوں کے تحصیل دار اور دیگر اہدداران مبسر کے ہمراہ موجود تھے ملک کی ترخی صرف بی آر ایس پارٹی سے ہی ممکن عوام کانگریس اور بی جی پی خائدین کی باتوں پر یقین نہ کریں اور اس الیکشن میں کیسی آر کی حمایت کریں ڈی سی سی بی سابق شیئرمن پوچھرام بھاسکر ریڈی کا بیان پارلیمانی انتخابی مہیم کے پروگرام کے حصے کے طور پر انہوں نے منڈل بی آر ایس پارٹی خائدین کے ساتھ جبیرات کو ردرور منڈل مرکز میں زہرباد بی آر ایس پارٹی ایم پی امیدوار جی انیل کمار کی حمایت میں انتخابی مہیم چلائے وہ گاؤں میں تالات کے پشتے پر کام کرنے والے روزکار کی زمانات کے کارکنوں کے پاس گئے اور انہیں بی آر ایس حکومت کی طرف سے نافذ کردہ سکیموں کے بارے میں آگاہی دی منشور کے نکات کی وضحات کرنے والے پمفلٹ ان کے حوالے کیے گئے انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ کار کے نشان کو وڑ دیں اور رکنے اسمبلی کی حیثیت سے کامیاب کریں اور رکنے اسمبلی کی حیثیت سے جی انیل کمار کو کامیاب کریں اس موقع پر پوچھران بھاسکر ریڈی نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی نے اب تک کئی ترخیاتی اور فلائے سکیمات کو نافذ کیا ہے انہوں نے کہا کہ سیلیکشن میں کار کے نشان کو وڑ دیں اور زہرباد پارلیمنٹ بی آر ایس پارٹی ایم پی امیدوار جی انیل کمار کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں اس کے بعد مزدوروں میں پھل اور مشروبات تقسیم کیے گئے اس پروگرام میں ایم پی پی زیٹ پی ٹی سی نائب ایم پی پی سائیلو بی آر ایس پارٹی ماندل صدر پی لکشمن جنرل سیکرٹی دکر بھی موجود تھے پڑے بادل ایندو دلسو والے اندھی که اوکاش موجچین گا بٹی یہ ساری مانا کالیا نیل کمار گارکی منچی مے زارتون گیلپی آل اینجے پیشی میندر ویجنے پتی ایس سنن مار ای روز نینو ای روزو گتا 50 ساونترال پج ساونترال کندتا منام راستر میای ویدنگ ونڈے نو اپڑڑ مللا پج ساونترال ترواہت ای ای دنال للا راستر میای ویدنگ تایریند آلو چینچت KCR گارو مکی ماندر این کارکن موند اپڑڑ چی کٹمائی موند KCR گارو پج ساونترال مکی ماندر ایند دن آت بانگارو تلنگان جےش دیندو راسترال مار ای پڑڑ بڑڑ بکی ماندر KCR گارو راہ لیزو پربوطتہ ملے کی کانگریز پربوطتہ موجچیند مکی ماندر ایند دن آلو اختتام سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرخیوں پر مرکزی بی جی پی سرکار درجہ فہرست پسماندہ تبخات وہ اقلیتوں کے تحفظات کو برخواست کرنے کی ساسش کر رہی عوام کانگریس کا ساتھ تھے دستور کا تحفظ کانگریس سے ممکن روڈ شو وہ کارنر میٹنگ سے سی ایم ریونت ریٹ ٹیپ الیکشن کمیشن کے خواہد کے مطابق 48 گھنٹے قبل انتخابی تشیر کو بند کیا چاہے اور خوانین وہ زوابط پر عمل کیا چاہے الیکشن کی تمام تر تیاریاں مکمل ریٹننگ آفیس سر وہ زلہ کلیکٹر نونیت رانہ کے متنازہ ریمارکس پر اصدودی نویسی کا شدید ردعمل صرف پندرہ سیکنڈ کیوں آپ پندرہ گھنٹے لے لیجئے ہم تیار ہیں تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہے پروازتی اپنے اجازت اللہ حافظ